اسلام علیکم بچوں امیدہ بخیر ہوں گے آپ کے اسبار کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آج میں پڑھاؤں گی عظیم بیف جختائی کی لکھی ہوئی افسانہ فقیر سب سے پہلے ہم مصنیف کی حالت زندگی پڑھیں گے پھر فقیر پوری افسانہ پڑھیں گے اس کے بعد ان کا خلاصہ فقیر کا خلاصہ پڑھیں گے اور مشقی سوالوں جواب پڑھیں گے تو آپ میری ویڈیو کو پوری دیکھیں اور اچھی طرح دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک سوالوں کو جواب دینا آسان ہو جائے اور ایک سے دو بار اگر اس چیپٹر کو پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ بالکل اذبر ہو جائے گا اچھی طرح آپ اس چیپٹر کو سمجھ جائیں گے اور اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری ہے تو آپ ہمارے ساتھ لائن بائی لائن پڑھئے تاکہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے آپ اردو اچھی طرح ریڈنگ دینا جان جائے تو آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم بیگ چکتائی ان کی پیدائش اٹھارہ سو پنچانوے سوی میں ہوئی اور ان کا انتقال انہیس سو اٹالی سوی میں ہوا عظیم بیگ چکتائی جودپور راجستان میں پیدا ہوئے یہ کہاں گے تھے عظیم بیگ چکتائی جودپور راجستان میں پیدا ہوئے علیگرہ مسلم یونیورسیٹی سے بی اے اور ایل ایل بی کی ڈگرییاں حاصل کی اور انہوں نے پڑھایا کہاں سے کہ علیگرہ مسلم یونیورسیٹی سے بی اے اور ایل ایل بی کی ڈگرییاں حاصل کی جج کے اہدے پر پائز ہوئے عظیم بیگ چکتائی واقعات کا بیان ہلکے پھلکے اور مزاہیہ انداز میں کرتے ہیں ان کے مزامین ہوں افسانے یا ناویل ہوں یہ خصوصیت ہر جگہ برقار رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شوخ مجاز شخص اپنے اور اپنے ساتھیوں کی شرارتیں بیان کر رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے مزامین سے ان کے افسانے سے ان کے ناویل سے کہ کوئی شوخ مجاز شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرارتیں بیان کر رہا ہے عظیم بیگ چکتائی کے کردار ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جن پر بے ساختہ ہسی آ جاتی ہے اب ان کے جو کردار ہوتے ہیں ان کے ناویل میں ان کے افسانے میں جو ان کے کردار ہوتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس پر کیا ہوتا ہے بے ساختہ ہسی آ جاتی ہے ان کے بعض تحریروں میں تنز بھی ہے لیکن تیکھاپن نہیں ہے دیکھئے تنز تو ہے ان کے تحریر میں لیکن تیکھاپن نہیں ہے عظیم بیگ چکتائی کی تسانیف میں کولتار خانم شریر بیوی جنت کا بھوت مرزا جنگی اور روح زرافت کو بہر مقبولیت حاصل ہوئی مزہ نگاری کے علاوہ قرآن اور پردہ حدیث اور پردہ جیسے مذہبی اور سنجیدہ کتابیں بھی ان کی یادگار ہیں انہوں نے تو مزہیہ کتاب لکھی اور ان کے تصانیف کا نام کیا ہے ان کے تصانیف کا نام اگزام میں آتا لکھنے کے لئے کولتار خانم شریر بیوی جنت کا بھوت مرزا جنگی اور روح زرافت کو بہر مقبولیت حاصل ہے یہ سب ان کے تصانیف ہیں مزہ نگاری کے علاوہ قرآن اور پردہ حدیث اور پردہ جیسے مذہبی سنجیدہ کتابیں بھی ان کی یادگار ہیں انہوں نے مزہ نگاری تو کی لیکن سنجیدہ کتابیں لکھی ہیں قرآن اور پردہ اور حدیث اور پردہ جیسے کتابیں بھی لکھی ہیں آئیے آپ مصنیف کے بارے پڑھتے ہیں آئیے آپ مصنیف کی لکھی ہوئی افسانہ پڑھتے ہیں فقیر فقیر تو آپ نے دیکھا ہوگا گلی کچی روڈ ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں جو بھیق مانگتے نظر آتے ہیں لیکن جو ہٹا کٹا فقیر ہو جو صحت مند ہو جو اچھے سے کام کر سکتا ہو ایسے فقیر کو دیکھ کر مصنیف کو بہت غصہ آتا تھا مصنیف کو ایسے فقیر سے بلکل بغز تھا یعنی دشمنی تھی تو آئیے آج پڑھتے ہیں فقیر ایک روز کا ذکر ہے کہ میں غصر خانے سے نہا کر بر آمدہ میں جو نکلا تو کسی فقیر نے سڑک پر سے کھڑکی کی چلمن میں شاید پرچھائی یا جنبش دیکھ کر صدا دی مائی تیرے بیٹا ہوئے درحال یہ کہ نہ تو یہاں کوئی مائی تھی اور نہ کسی کو یہ گھبراہت تھی کہ ایک عدد لڑکہ خامخہ تولد ہوتا پھرے تولد یعنی پیدا ہو جائے دراصل یہ فقیرانے میں فقیر ان میں سے تھا جو مانگنا بھی نہیں جانتے ذرا اس احمق سے کوئی یہ پوچھتا کہ بے وقوع یہ کون سے عقل مندی ہے کہ کسی سراخ میں سے کوئی بھی ہلتی چیز دیکھ پائی اور بیٹا بیٹی تقسیم کرنا شروع کر دیئے پھر مجھے فقیروں سے ویسے بھی بغز تھا بغز یعنی دشمنی تھا یا اس سے بہت غصہ تھا نفرت تھی کیونکہ جب کبھی مجھے کوئی فقیر ملتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں تو ایسا پاتا ہوں کہ مجھ سے دو کو کافی ہو چنانچہ میں نے کھڑکی کی سلاخوں میں سے چک اٹھا کر اس نیت سے دیکھا کہ اس سے یہ کیوں نہ پوچھ لیا جائے کہ نوکری کرے گا لیکن جب میں نے دیکھا تو ایک قابل رحم ہستی کو پایا ایک فاقہ زدہ ضعیفل عمر چیتھڑے لگائے بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر تھا ایک فاقہ یعنی بھوک آدمی تھا ضعیفل عمر یعنی بلکل بھوڑھا عمر میں ضعیف ہو چکا تھا اور چیتھڑے پھٹے چٹے کپڑے لے پیٹے تھا بے کسی اور بے بسی کا زندہ تصویر تھا سچ ہے ان لوگوں کو مانگنا بھی نہیں آتا نہ تو یہ کوئی امدہ گیت جانتے ہیں نہ کوئی لے جانتے ہیں نہ صدا جانتے ہیں بس لے اور دانت بس لیے اور دانت نکال دیئے یہ دکھانے کو کہ ہم بھی دیکھو ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور یوں رہتے ہیں مجھے اس کے حالت زار دیکھ کر بڑا رحم آیا اور میں نے اس سے کہا گھوم کر صدر دروازے پر آ جائیے صبح کا وقت تھا میں تو چائے پینے لگا اور گھر والی سے کہا کہ ایک انتہا سے زیادہ قبیل رحم فقیر آیا ہے اسے دو چار پیسے دے دو اور صبح کا وقت ہے دو توس اور ایک پیالی چائے دے دو جتنی مشٹنڈے فقیروں سے مجھے نفرت ہے اس سے دونی نفرت میری بیوی کو ہے اور اسی مناصبت سے ان فقیروں یعنی مہتاجوں سے الفت ہے جو واقعی رحم و کرم کے مستحق ہیں یعنی جن کا حق ہے کہ وہ رحم و کرم ان پر کیا جائے خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی جلدی دو گرمہ گرم توس وہ انگیٹھی پر سینک کر خوب مکھن لگایا اور ایک پیالی میں خوب بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنا دی اور مزید برام برام کچھ مٹھائی بھی رکھ دی اور سینی میں چار پیسے رکھ دی اور لڑکے سے کہا فقیر کو صدر دروازے سے اندر یعنی برامدہ میں بٹھا کر کھلا دیں اب وہ قسمت تو ہماری ملائزہ ہو کہ وہ غریب محتاج جسے میں نے بلایا صدر دروازہ کی پشت پر تھا گھوم کر آ جانا اس کے لیے مشکل ہوا وہ آیا آتے میں کسی دوسرے سے مانگنے لگا ہوگا یا پھر اپنی رہ کھوٹی نہ کرنا چاہتا ہوگا قصہ مختصر وہ تو آیا نہیں اور اس کے بدلے پھاٹک میں ایک اور فقیر صاحب داخل ہوئے اور اپنی صدا لگانے بھی نہ پائے تھے کہ کتے نے ان کا استقبال کیا ان کے پاس ایک موٹا ڈنڈا تھا اس کے دو چار ہاتھ نہ گھومائے تھے کہ لڑکا ناشتہ لے کر پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر صاحب گلے میں مالا ڈالے موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا اور فقیرانہ لباس گلے میں جھولی ہاتھ میں چمل تحمند باندھے موجود ہیں اس نے کتے کو نانٹا اور کہا سائن جی برامدہ میں آ جاؤ سائن جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا اور ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر اور ایک قمیز فقیر کو اور بھیج دو سردی کا وقت ہے اور غریب مر رہا ہوگا جاڑے میں خانم نے جردی سے ایک قمیز اور سویٹر پرانا لیا اور لڑکے کو دے دیا میں نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہتا ہے لڑکے نے کہا خوب دعائے دے رہا ہے اور کھا رہا ہے لڑکا قمیز اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ بھی فقیر صاحب کی نظر کیا اتنے میں میں چاہ پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے میں جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھا ہوں میں باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکارے لے رہا ہے اور سویٹر و قمیز ہزاروں دعاوں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے دراصل یہ مشٹندہ صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سر دھاوا سے لطف اٹھا رہا ہے سینہ بالشت بھر اونچا داڑھی مونڈی ہوئی بلے چڑھے ہوئے مجھے دیکھتے ہی حضرت لگے مجھے دعائیں دینے اب میں آپ سے کیا عرض کروں سارا کھایا پیا خون ہو گیا جان سلک کر رہے گئی جی میں تو آیا کہ اس کمبخت کا موں نو چلوں ڈنڈا اور چمل دے دیا رخصت ہونے دعاوں میں مبالغہ اور غلو سے میری اور بھی جان جلی اتنے میں خانم نے بھی جھا کر دیکھا وہاں بھی یہی حال ہوا اب بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا تھا یہ ناممکن تھا کہ میں ان حضرت کو اس طرح ستم توڑ کر چلا جانے دوں میں نے اس ششو پنج میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے میں نے دو لفظوں میں فقیر کی ستہ مارائی بیان کی اور پھر فقیر سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی سادہ لوہی تو دیکھئے یہ حضرت اس ریمار کو سن کر اپنے تہمند کی طرف متوجہ ہو کر محض میری جان حضی پر کرم گستری کے خیال سے ذرا نیچے کر لیتے ہیں جان حضی من کیا ہوتا یعنی رنجیدہ ہونے پر جب میں رنجیدہ ہو گیا غصہ ہو گیا اسے تو اس نے کہا کہ ذرا ساپنا نیچے کر لیا کرم گستری کو کم بخت میں نے اور بھی جل کر کہا اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیگ مانگتے ہو بڑی شرم کی بات ہے اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنی پیدائش غو کا اہادہ کرتے ہوئے ان سے دست برداری سے معذوری جاہیر کی یعنی اپنا حق جتاتے ہوئے پیدائش ہے کہ ہم فقیر ہیں اس کا حق جتاتے ہوئے اس نے کہا کیا معذوری جاہیر کی اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سوٹر و قمیز ہی چھین لی جائے میرے دوست نے کہا یہ مناسب نہیں ہے مگر حضرت وہ کسی نے کہا ہے درد اس سے پوچھئے جس کے جگہ جگر میں ٹیس ہو درد اس سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹیس ہو میں نے کہا خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے میں اس موزی کو یہ چیزیں ہرگز ہرگز حضم نہ کرنے دوں گا میں نے اب اس محتاج کی تلاش کرائی ملازم اسے تلاش کرنے گیا میں نے ادھر پقیر صاحب کو لیا آڑے ہاتھ میں نے کہا تم نوکری کیوں نہیں کرتے وہ کچھ جل کر بولا آپ ہی رکھ لیجئے میں نے فوراں رضا مندی ظاہر کی اور دس روپیہ ماہوار اور کھانا تجویز کیا پقیر صاحب اس کے جواب میں بولے اور گھر والوں کو ظاہر دے دوں میں نے کہا کیوں وہ بولا آپ دس روپیہ دیتے ہیں ڈھا یا نہ روز کا تو گائے ذرزقہ کھاتی ہے اور ایک بیوی تین بچے پانچ روپیہ میں گزر کیسے ہو گائے بھی ہے تمہارے پاس میں نے معتجب ہو کر کہا وہ بولا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں ہم بھلا کہاں سے پیسہ لائیں جو روز تین سیر دودھ خریدیں تین سیر میں نے معتجب ہو کر کہا تین سیر بھائی تین سیر کا خرچ کیسا معلوم ہوا خیر سے خود حضرت دو سیر دودھ یومیا نوش کرتے ہیں یعنی روز دو سیر دودھ پیتے ہیں میں پھر تنخواہ کے سوال پر آیا تو اسرت کے شکایت کرتے ہوئے تیس روپیہ مہابار کا خرچ گھر کا بتایا اور قائل ہو کر کہا اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگی ترشی سے بھی گھر کا خرچ چڑ جائے تو فقیری چھوڑنے کو ابھی تیار ہے اب میں اپنی دوست کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ میری طرف پھر معلوم ہوا کہ حضرت دو پہر کے قیلولہ کے سخت آدھی ہیں اور کسی صورت میں بھی دو پہر میں تو کام کر ہی نہیں سکتے قیلولہ یعنی دو پہر میں جب کھانا کھا کے آرام کرتے ہیں اسے قیلولہ کہا جاتا تو یہ دو پہر کھانا کھا کے آرام کرنی کا آدھی تھا فقیر اور کسی صورت میں بھی دو پہر میں تو کام کر ہی نہیں سکتے ویسے ہر طرح کوئی پیشہ دھندہ نوکری غز جو بھی بتاؤں اس کے لئے حاضر ہیں اب آپ ہی بتائیے میں اس کو کیا جواب دیتا میرا وہ حال ہے کہ مرے پر سو در رہے اتنے میں ملازم آیا باوجود سخت تلاش کے وہ مہتال نہ ملا اگر میں دوست نہ ہوتے تو غالباً میں اس موزی سے ضرور کپڑے چھیل لیتا مگر میں نے اور ترکیب سوچی میں نے قطعی طور پر فقیر صاحب سے کہا کہ میں تمہیں اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز نہ جانے دوں گا پچاس دفعہ کان پکڑ کے اٹھو بیٹھو اور خبردار جو پھر کبھی اس طرف کا رخ کیا فقیر نے غصے کے شولے میری آنکھوں میں دیکھے ممکن ہے کہ یہی سوچا ہو کہ سوچا رقمیز دونوں بلکل ثابت ہیں سوعدہ پھر بھی برا نہیں نہائیت یہ خاموشی اور سادگی سے آپ نے ڈنڈا اور پیالا اپنا ایک طرف رکھا جھولی اور مالا اتار کر رکھا اور تہمن اونچی کر کے کسنے لگا میں نے ڈانٹا بدتمیز اس کا جواب میں وہ مجھے نہائیت ہی مطمئین کر کے فرماتے ہیں نیچے جان گیا پہنے ہوں اور ازر کیا کہ اٹھنے بیٹھنے میں تہمن مخل ہوگی یعنی خلل ہوگا اس سے اٹھنے بیٹھنے میں اسی لئے اس نے تھوڑا سا تہمن اٹھا لیا لیکن میں چونکہ سزا دینا چاہتا تھا لہزہ میں نے اسے کی بھی اجازت دے دی اب یہ حضرت ایک ہنکار کے ساتھ بڑے زور سے ہوں کر کے بغیر کان پکڑے ہوئے پہلوانوں کی طرح ایک سپاٹے کے ساتھ پاؤں سر کا سرکا کر بیٹھک لگا گئے بدتمیز بےہودہ میں نے جل کر کہا یاد رکھو تمہیں پلیس کو دے دوں گا کان پکڑ کا سیدھی طرح اٹھو بیٹھو دو دفعہ ان کو میں نے بتایا اور یہ حضرت سزا بھگتنے میں مشغول ہو گئے یہ حضرت میری پشت کی طرف تھے اور ہم دونوں دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہوئے ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کان پکڑی غالباً پچاس دفعہ ہو چکی ہے ملکر میں نے دیکھا تو سورت کے ساتھ جاری تھے میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ ایک سو دس دفعہ کی میں نے کہا بس بس اب جاؤ میں نے تو پچاس دفعہ کو کہا تھا زیادہ کیوں کہ وہ بولا سہب پانچ سو بیٹھا کے روز لگاتا میں نے سوچا کہ اب بار بار کون کرتا پھرے لاؤ یہیں پوری کالوں ارے میں نے اس کم بخت کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا تو پہلوانی کرتا ہے واللہ میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا کان ٹوٹے ہوئے سینہ اور شانہ اور پٹے خوب کسرتی بدن جواب دیتے ہیں وہ اسے نہیں کہتا شہر کے جس پٹے سے جی چاہے لڑا لیجئے میں نے کہا کم بخت جی میں تو یہی آتا ہے کہ تیرہ اور اپنا سر بڑا کر لڑا لوں نکل یہاں سے ابھی ابھی نکل نکالو اسے جلدے جلدے اس نے اپنی جھولی بغیرہ اٹھائی اور سیکڑ دعائے دیتا ہوا چلا گیا اور کم بخت مجھے انتہا سے زیادہ پست اور شکست خردہ حالت میں چھوڑ گیا اس موزی کا بخار میں میں نے اور فقیروں پر نکالا کسی کو نہ دیا ڈانٹ کر بھگا دیا کہ ایک عرصہ بعد کیا دیکھتا ہوں کہ کھڑے ملازمہ سے بحث فرما رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ جاؤ آگے بڑھو اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس گھر سے ہمیشہ ملتا ہے لفظ ہمیشہ پرزور ادھر میں جو آیا تو فوراں مجھے اس امریکی شہادت میں پیش کرتے ہیں اور ٹیپ کا بند اللہ بھلا کرے کچھ سائی کو بھی میں نے اسے پکڑ لیا کہ آج تجھے نہ چھوڑوں گا صحیح عرض کرتا ہوں کہ اس موزی سے کوئی من بھر لکڑیاں پھڑوائیں چشمے زدن میں پھاڑ پھاڑ کر برابر کی اور میری کرسی کے پاس آ کر میرے پیر دابنا شروع کر دیا اور اللہ بھلا کرے ارے کمبخت چھوڑ میں نے بیتا بھو کر کہا کیونکہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری پندلیاں کوئی لوہے کے شکنجے میں دھر کے داب رہا ہے لکڑیوں کے پھڑوائی شاید دو آنے دیئے تمیز اور مانگنے لگا وہ نہ دی تو بدماش کہتا ہے بھوکا ہوں یہ کہانی یہ افثانہ عظیم بیر چکتائی کی لکھی ہوئی ہے اس افثانہ میں عظیم بیر چکتائی نے فقیر کے بارے میں بتا ہے کہ فقیر اس طرح کے ہوتے ہیں اور صحیح معنی میں فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت مشٹنڈے ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں لیکن بھی ایک مانگ بان کر کھاتے ہیں اور اس پر سے پوری طرح ڈھٹائی سے مانگتے ہیں بلکل ڈھٹ آدمی کی طرح اور ذرا بھی ہشکچاتے نہیں ہیں تو آئیے اب اس کا دیکھتے ہیں خلاصہ آئیے پہلے پڑھتے ہیں فقیر کا خلاصہ خلاصہ مصنف نے یہ افسانہ ایک مشٹنڈے فقیر پر لکھا ہے مصنف کا کہنا ہے کہ مجھے فقیروں سے بوز ہے کیونکہ جب کبھی مجھے کوئی فقیر ملتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں ایسا پاتا ہوں کہ مجھ سے دو کو کافی ہو ایک روز کا ذکر ہے کہ میں غسل خانے سے نہا کر برامدہ میں جو نکلا تو کسی فقیر نے صدا دی میں نے دیکھا تو ایک قابل رحم ہستی کو پایا ایک فاقہ زدہ ضعیف العمر چتھڑے لگائے بے کسی اور بے وسی کی زندہ تصویر تھا سچ ہے ان لوگوں کو مانگنا بھی نہیں آتا مجھے اس کی حالت زار دیکھ کر بڑا رحم آیا اور میں نے اس سے کہا کہ گھوم کر صدر دروازے پر آ جائے صبح کا وقت تھا میں تو چائے پینے لگا اور گھر والے سے کہا ایک انتہا سے زیادہ قابل رحم فقیر آیا ہے اسے دو چار پیسے دو اور صبح کا وقت ہے دو توس اور ایک پیالی چائے دے دو جتنی مشتندے فقیروں سے مجھے نفرت تھی اس سے دگنی میری بیوی کو ہے اور اسی مناسبت سے ان فقیروں یعنی محتاجوں سے الفت ہے جو واقعی رحم و کرم کے مستحق ہیں خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی جلدی دو گرما گرم توس کو انگیٹھی پر سیکھ کر خوب مکھن لگایا اور ایک پیالی میں خوب سادہ دودھ ڈال کر کچھ بٹھائی بھی رکھوا دی اور سینی میں چار پیسے رکھ دی اور لڑکے سے کہا فقیر کو صدر دروازے سے یہ اندر یعنی برامدہ میں بٹھا کر کھلا دو جس فقیر کو میں نے دیکھا تھا وہ تو نہیں آیا اس کی جگہ ایک دوسرا فقیر وہاں آ گیا لڑکے نے کہا سائی جی برامدہ میں آ جاؤ سائی جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر ایک قمیز فقیر کو اور بھی دو سردی کا وقت ہے اور غریب جالے میں مر رہا ہوا لڑکا قمیز اور سویٹر لے کر پہنچا اتنے میں میں چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھا ہوں میں باہر پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیروں کا ڈکاریں لے رہا ہے مجھے دیکھتے ہی دعائیں دینے شروع کی اس مشٹنڈے کو دیکھ کر کھایا پیا خون ہو گیا یعنی غصے میں لال ہو گیا جی میں آیا کہ اس کمبخت کا موں نوچ لوں یہاں ہے موں نوچ لوں اتنے میں خانم میں بھی جھاک کر دیکھا وہاں بھی یہی حال ہوا آپ بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا تھا میں اسی ششو پنج میں تھا کہ میرے ایک دوست آ گئے میں نے دو لفظوں میں فقیر کے ستہ مارائی بیان کی میں نے لڑکے کو بھیج کر اس مہتاج فقیر کو تلاش کر آیا اور اس فقیر سے بولا تم نوکری کیوں نہیں کرتے وہ کچھ بولا کچھ چلا کر بولا آپ ہی رکھ لیجئے ہانا تجویز کیا فقیر صاحب اس کے جواب میں بولیں اور گھر بانوں کو زہر دے دوں میں نے کہا کیوں وہ بولا آپ دس روپے دیتے ہیں ڈھا یعنی روز کا تو گائے رزقہ کھاتی ہے اور ایک بیوی تین بچے پانچ روپے میں گزر کیسے ہو میں نے پوچھا گائے بھی ہے تمہارے پاس وہ بولا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں ہم بھلا کہاں سے پیسہ لائیں جو روز تین سیر دودھ خریدیں معلوم ہوا خیر سے دو سیر دودھ یومینوش کرتے ہیں اور دو پہر کو قیلولہ کرتے ہیں یومینوش کرتے ہیں یعنی روزانہ دو سیر دودھ پیتے ہیں اور دو پہر میں قیلولہ کرتے ہیں یعنی دو پہر میں روز کھانے کے بعد آرام فرماتے ہیں میں نے قطعی طور پر فیصلہ کیا کہ اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز نہ جانے دوں گا اس سے کہا پچاس دفعہ کان پکڑ کر اٹھو بیٹھو فقیر نے اپنا ڈنڈا اور پیالہ ایک طرف رکھا جھولی اور مالہ اتار کر پہلوانوں کی طرح ایک سپاٹے کے ساتھ پاؤں سرکار کر بیٹھک لگا گئے ہیں میں اور دوست دونوں باتوں مشغول ہو گئے ہیں مل کر دیکھا تو وہ سارت کے ساتھ بیٹھک لگانے میں مشغول تھا میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ ایک سو دس دفعہ کی میں نے کہا کہ میں نے تو پچاس دفعہ کہا تھا زیادہ کیوں کہ وہ بولا سہب پانچ سو بیٹھکیں روز لگاتا ہوں میں نے سوچا کہ آپ بار بار کون کرتا پھرے لو یہیں پوری کرلوں میں نے اس کمبخت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا کان ٹوٹے ہوئے سینہ اور شانہ اور پٹے پوک کسرتی بدن پوچھا کہ تو پہلوانی کرتا ہے جواب دیا شہر کے جس پٹے سے جی چاہے لڑا لیجئے میں نے کہا نکل یہاں سے ابھی ابھی نکل نکالو اسے جلدی جلدی اس نے اپنی جھولی وغیرہ اٹھائی اور سیکڑو دعائے دیتا ہوا چلا گیا اس موزی کا بخار میں نے اور فقیروں پر نکالا چند دن بعد دیکھا کہ ملازمہ سے بحث کر رہا ہے ہمیں اس گھر سے ہمیشہ ملتا ہے میں نے اسے پکڑ لیا اور کوئی من بھر لکڑیاں پھڑوائیں لکڑیاں پھاڑ کر میری کرسی کے پاس آ کر پیر دبانے شروع کر دیا اور کہا اللہ بھلا کرے میں نے بیتاب ہو کر کہا ارے کمبخت چھوڑ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری پندلیاں کوئی لوہے کے شکنجے میں دھر کے داب رہا ہو فقیر اتنا پہلوان تھا اتنا درست تھا کہ مصنیف کا کیا ہو پاؤں کو کس کے پکڑے تو نے کیا لگا کسی نے تو آنے دیئے کمیز اور مانگنے لگا وہ نہ دی تو بدماش کہتا ہے بھوکا ہوں یعنی اس نے مانگنے میں کوئی کمی نہیں کی اور فقیر کیا تھا بالکل ڈھٹ قسم کا تھا کتنوں ڈاٹو کچھ بولو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے تو بس مانگنا ہے اور مانگنے میں کوئی کمی نہیں کی اس نے آئیے اب مشقی سوال اور جواب دیکھتے ہیں سوال نمبر مصنیف کو فقیروں سے کیوں بوغس تھا یعنی کیوں دشمنی تھی کیوں نفرت تھی جواب دیکھیں مصنیف کو فقیروں سے اس لئے بوغس تھا کہ وہ ہٹے کٹے ہوتے تھے اور مصنیف کے مقابلے ان کی صحت دھونہ ہوتی تھی ایسے صحت مند فقیروں کو دیکھ کر مصنیف یہ سمجھتے تھے کہ انہیں بھیگ مانگنے کی بجائے کوئی نوکری کرنی چاہیے ایسے مشٹنڈے فقیروں سے مصنیف کو نفرت تھی سوال دو ہے مصنیف کو پہلے فقیر پر کیوں رحم آیا پہلے فقیر کا حلیہ کیسا تھا جواب لکھیں گے پہلا فقیر ایک فاقہ زدہ ضعیف العمر آدمی تھا اس کے کپڑوں میں چیتھڑے لگے ہوئے تھے اور وہ شکل ہی سے بے کسی اور بے بسی کی تصویر نظار آ رہا تھا اس کی حالت زار دیکھ کر مصنیف کو اس پر رحم آیا سوال تین ہے ہٹے کٹے فقیر کو دیکھ کر مصنیف کی کیا حالت ہوئی جواب لکھیں گے ہٹے کٹے فقیر کو دیکھ کر مصنیف کو بہت غصہ آیا سارا کھایا پیا خون ہو گیا اور جان سلک کر رہ گئی ان کا جی چاہا کہ اس کمبخت فقیر کا موں نوچ لیں فقیر نے مصنیف کو دیکھ کر جو دعائیں دیں ان میں سے موبالغہ اور غلو تھا ان باتوں سے مصنیف کی اور بھی جان جلی سوال چار ہے مصنیف نے جب فقیر کو نوکری کی پیشکش کی تو اس نے کیا تنخواہ مانگی اور کیوں جواب لکھیں مصنیف نے نوکری کی پیشکش کی ساتھ ہی دس روپے مہوار اور کھانا تجویز کیا یعنی اسے بتائے کہ ہم تمہیں دس روپے مہوار دیں گے اور کھانا دیں گے ساتھ میں تین بچوں کے علاوہ اس کے پاس ایک گائے بھی تھی اور اس کے لئے ڈھایانہ روزانہ کا چہرہ آتا تھا ٹھیک ہے بچوں یہ سارے سوال جاؤ مکمل ہو گئے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ازبر کر لیں اور اگر آپ کو میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو ایک بار سبسکرائب ضرور کریں اور ایک لائک ضرور کریں اگر آپ کے کچھ کمی محسوس ہو یا کچھ پوچھنا ہو اللہ حافظ